ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ آخر کس طرح سے آفتاب نے اپنی ہی لیوین ریلیشنشپ پالی دوست کے پیتیس ٹکڑے کر دی اور پھر الگ الگ جگہوں پر بھیج دیا حالانکہ پولیس کہہ رہی ہے کہ وہ ابھی بھی کبھی سچ بولتا ہے کبھی چھوٹ بولتا ہے اور اسی لئے پولیس اب اس کا نارکو ٹیسٹ کرانا چاہتی ہے ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ نارکو ٹیسٹ کرانے کے بعد پولیس کو کئی سارے ایسے مانسک ثبوت ملیں گے مہرولی کے جنگل سے ہوتے ہوئے شردہ کے پیتیس ٹکڑوں اور شردہ کے سر کی تلاش میں دلی پولیس میدانگڑھی کے اس تالات تک پہنچتی ہے کیونکہ دلی پولیس کو آفتاب ہی بتاتا ہے کہ شردہ کے پیتیس ٹکڑے کرنے کے بعد میدانگڑھی کے اس تالات میں بھی کچھ حصے فیک نے آیا تھا شردہ کا سر بھی اس نے اسی تالات پہ پھیکا دلی پولیس یہ فیصلہ لیتی ہے کہ کیوں نہ تالات کا پانی کھالی کروائے جائے لیکن چند گھنٹوں میں دلی پولیس کی یہ کوشش فیل ہوتی نظر آتی ہے کیونکہ تالات کو کھالی کروانا اسمبھاف سا نظر آتا ہے پتہ ہے کیوں اس گراؤنڈ ریپورٹ سے تالات کی سچائی جانی ہے اب چونکہ یہ تالات بہت بڑا ہے اس کے بعد پولیس نے کوشش کی کہ اس تالات کا پانی نکالا جائے لیکن پولیس نے جب کوشش شروع کی تو آپ یہ دیکھی یہ تالات بڑا کتنا ہے اور دوسری چیز یہ تالات گہرا بھی بہت ہے آپ کا گھر آسی پاس ہے ہاں جی کیا نام ہے آپ کا نتین کمار نتین کتنا گہرا ہوگا ہے یہ تو بہت گہرا ہے ہاں جی اور کتنا بڑا ہے یہ بہت بڑا ہے بہت گہرا بھی ہے پاسیبل نہیں ہے مسکلے دلدل بھی اندر ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ آفتاپ دللی پولیس کو شردھا کے 35 ٹکڑوں کی دردناک اور خوفناک کہانیاں سنا رہا ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ شردھا کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے بعد پیچھلے چھے مہینوں میں وہ 68 لوکیشن پر گیا ہے لیکن سب سے بڑا سبو یعنی شردھا کا سر اس نے کہاں پھیکا ہے پولیس کے لیے یہ سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے ایسے میں دللی پولیس کسی بھی قیمت پر آفتاپ سے سچ اگلوانا چاہتی ہے اور اس لیے اس کا نارکو ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ لیا گیا ہے نارکو ٹیسٹ میں 35 ٹکڑوں کا راز اگلے گا آفتاپ نارکو ٹیسٹ میں شردھا کے سر کی سچائی بتائے گا آفتاپ نارکو ٹیسٹ سے پہلے آفتاپ کا پولیگراف ٹیسٹ بھی کیا جائے گا نارکو ٹیسٹ اور پولیگراف ٹیسٹ میں کیا فرق ہوتا ہے پولیگراف ٹیسٹ کے بعد سات دن کے اندر کیا جاتا ہے نارکو ٹیسٹ آج تک کی ٹیم آفتاپ اور شردھا سے جڑی ایک ایک تفتیش آپ تک پہنچا رہی ہے ایسے میں آج تک کی ٹیم انہیں سپیشل ادھکاریوں سے بھی بات چھت کی ہے جو آفتاپ کا نارکو ٹیسٹ مانیٹر کر رہے ہیں پولیگرافی ٹیسٹ بھی کرائے جاتا ہے یہ پولیگرافی ٹیسٹ جو ہوتا ہے ایک نون انویزیو ٹیکنیک ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ سبجیک جو ہے ٹرود بول رہا ہے یا ڈیسپٹیو ہے کہ انفرمیشن دے رہا ہے یا گلت انفرمیشن دے رہا ہے تو یہ نون انویزیو ٹیکنیک ہے جس سے اس کے باڈی کے سارے پیرامیٹرز دیکھے جاتے ہیں اس تائم پر اور جہاں وہ انفرمیشن کنفائنڈ کر رہا ہوتا ہے تو اسے وہ نارکو ٹیسٹ میں ہلپ ملتی ہے اس کو ریویل کرنے میں تو کیا پولیگرافی ٹیسٹ کے لیے بھی عدالت سے پرمیشن لینی پڑتی ہے اس کے لیے بھی عدالت سے سبجیک کی کنسنٹ لینی پڑتی ہے جو جس کا بھی پولیگراف ٹیسٹ ہونا ہے اس کی کنسنٹ جروری ہے کوٹ کے سامنے کوٹ کے سامنے نارکو ٹیسٹ کا تو کنسنٹ لے لیا تھا نارکو ٹیسٹ کا تو کنسنٹ لے لیا تھا کیونکہ نارکو ٹیسٹ ایک انویزیو ٹیکنیک ہے جس کے اندر میڈیسن انڈیوز کی جاتی ہے تو اس سے پہلے ہمیں پولیگراف ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ایک نون انویزیو ٹیکنیک ہے جس کے لیے بھی کنسنٹ کی کوٹ کنسنٹ کی ضرورت ہے یعنی پہلے پولیگرافی ٹیسٹ ہوگا اس کے بعد پھر نارکو ٹیسٹ ہوگا کتنی سر مدد ملے گی نارکو ٹیسٹ دیکھیں ہماری جو ساری فورنسک سائنس ہے ایک ہمارا لوکارڈ پرنسپل ہے اس پہ ڈپینڈ کرتی ہے لوکارڈ پرنسپل کوئی بھی کرمینل کہیں بھی کرائم کرتا ہے تو وہاں سے کچھ چیزیں لے کے جاتا ہے اور کچھ چیزیں وہاں پہ چھوڑ کر جاتا ہے تو جو لے کے جاتا ہے اس کو تو بعد میں انیویسٹیکٹنگ آفیسہ رکبر کرتے ہیں اور جو وہاں چھوڑ کر جاتا ہے ان کو فورنسکٹ ہی ہماری سرچنگ کرتی ہے ان چیزوں کو تو اسی پرکار کرمینل کے مائنڈ میں بھی کچھ سچائی جو وہ کرتا ہے وہ چھوڑی رہ جاتی ہے مائنڈ میں بھی رہتی ہے اس کو اگلوانے کا ایک طریقہ نارکو ٹیسٹ ہے ڈلی پولیس نے نارکو ٹیسٹ میں آفتاب سے پوچھے جانے والے کاری پچاس سوالوں کی لسٹ بھی تیار کر لی ہے تاکہ آفتاب چاہ کر بھی کچھ نہ چھپا پائے آئی آپ کو دس مہتپورن سوال دکھاتے ہیں جن کے جواب نارکو ٹیسٹ کے دوران کسی بھی قیمت پر پولیس آفتاب سے جاننا چاہتی ہے کیا تم نے شردھا کی حدیہ کی ہے تم نے شردھا کو کیوں مارا کیا تم نے شردھا کی باڈی کو کٹا تھا اور اسے کہاں فیکا مرڈر کے بعد تم نے گھر کی صفائی کیسے کی تم دونوں اچانک دلی کیوں شفٹ ہوئے کیا تم دونوں میں لڑائی ہوتی تھی کیا تم شردھا کی بیٹائی کرتے تھے کیا تمہیں شردھا کی یاد آتی ہے تم خود کو دوشی مانتے ہو شردھا کے مرڈر کے بعد تم نے کتنی لڑکیوں کو ڈیٹھ کیا ڈلی پولیس کے لیے شردھا مرڈر کیس کی میسٹری کو سلجھانا کسی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے اور اسی لیے نارکو ٹیسٹ کا فیصلہ لیا گیا ہے نارکو ٹیسٹ کی پرکریہ جٹل نہیں ہے اس ٹیسٹ کے دوران اپرادھی کو سوڈیم پینٹو تھول کا ایک انجیکشن دیا جاتا ہے اسے ٹروتھ ڈرگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس دوہ کے شریر میں جانے پر ویکتی ایک ایسی عوستہ میں پہنچ جاتا ہے جہاں ویکتی پوری بے ہوشی کی ستھی میں بھی نہیں ہوتا ہے اور پوری طرح سے ہوش میں بھی نہیں ہوتا ہے ان دونوں کی بیچ ایک ایسی عوستہ ہے جس میں ویکتی زیادہ نہیں بول سکتا ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ اس عوستہ میں کوئی بھی شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے اس لئے جانچ ٹیم کو سچائی تک پہنچنے میں مدد ملتی ہے آج تک کی ٹیم آپ کو نارکو ٹیسٹ کا ڈیمو بھی دکھا رہی ہے نارکو ٹیسٹ ضروری کیوں ہے اگر آروپی نے جہاں کی شدہ کیس کی بات ہے آپ نے دیکھا ہے نزدیک سے آروپی نے اپنے بیان میں سب کچھ قبول کر لیا ہے پولیس کے سامنے دیکھیں پولیس انویسٹیگیشن کے دوران میں تین طرح کے ٹیسٹ کرتی ہے سسپیکٹ کے ساتھ یا ایکیوز کے ساتھ میں ایک نارکو انیلیسٹیس ٹیسٹ ہے جو اب کیا جا رہا ہے باقاعدہ کوٹ کی اپروول کے لیے ساتھ کیا جاتا ہے پیشنٹ کی سسپیکٹ کی خود کی اپنی اپروول ہوتی ہے کہ ہاں میری باڈی کے ساتھ آپ اس ٹیسٹ کو کر سکتے ہو ایک ٹیسٹ پولیوگرافی ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو عام بھاشا میں سچ جھوٹ پکڑنے کی ایک مشین ہے وہ بھی ایک اس کا پرکریہ ہوتی ہے اس کے علاوہ ایک برین میپنگ ٹیسٹ ہوتا ہے چونکہ اب آپ نارکو انیلیسٹیس ٹیسٹ دکھا رہے ہیں اس میں پیشنٹ کو ایک ٹوٹ سرم دیا جاتا ہے وہ اچیتن عوستہ میں پہنچ جاتا ہے پھر جو اس کے سوال ہیں کوئی جو کوششنائر پولیس تیار کرتی ہے انویسٹیگیٹنگ آفیس ہے تیار کرتا ہے کہ کس طرح کے سوال اس سے پٹ کیے جائیں کیونکہ اچیتن عوستہ میں وہ چھپا نہیں پائے گا پہلے تو چھے مہینے تک آفتاب نے شدہ کے پیتیس ٹکڑوں کا راز چھپایا اور جب پکڑا گیا تو دلی پولیس کو شدہ کے مڑر پر گمراہ کر رہا ہے لیکن اب آفتاب کے سچ بولنے کی گھڑی نزدیک آ گئی ہے آجو دوش مشرا کے ساتھ ارون دوچہ دلی آج تک